آپ نے سمینہ خالہ اور حانیہ کو اتنا کچھ سنا دیا حانیہ اور سمینہ خالہ اس گھر میں آپ کے رحم و کرم پر رہ رہے ہیں آپ نے سمینہ خالہ پر احسان کی ہے اس گھر میں رکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب بولوں گی ہاں بالکل آپ نے تو پہلے دن سے مجھے اور حانیہ کو قبول ہی نہیں کیا اور اب جب اس گھر میں تھوڑی سی خوشی آنے والی ہے تو یہ بات بھی آپ سے برداشت نہیں میں بھلا تمہاری خوشی کیوں برداشت نہیں کروں گی اسامہ تم بھائی ہو میرے میں یہ نہیں جانتا لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ حانیہ کو دل سے قبول کریں میں مزید اس گھر میں حانیہ اور سمینہ خالہ کیلئے میں چاہتا ہوں ملتے شیشے کی طرح جو بط گئے ٹکنوں میں جو اڈلون ریشتوں کو اپنے دے خودایا ہنسلا ابسکار ہمارکاری ہمارکاری شکریہ